آپ دورتے رہیں دورتے رہیں تھک جائیں گے اللہ کہتا ہے قدیس کو اس میں بندے دور تھک جائے گا تو ہار جائے گا تو جب تک میری رضا کو نہیں پائے گا تو دنیا کے کسی مشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو تھک جائے گا تو اس منزل کو نہیں پا سکے گا جب تک اس میں مولا کی رضا نہ ہو میں نے پڑھا ہے کہ ساری دنیا مل کر ایک بندے کو فائدہ دینا چاہے ساری دنیا مل کے کہ چلے یار اس کی دکان نہیں چلتی سارے اس کے اندر سو سو روپیہ ڈالو ازار ازار اسے بہت بڑا سٹور بنا دو ساری دنیا مل کے اسے فائدہ دینا چاہے فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے اور پوری دنیا اس کی مخالب ہو جائے اور اسے محروم کرنا چاہے اور اسے ظلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کے اسے محروم نہیں کر سکتی اسے ظلیل نہیں کر سکتی اس کا رزق نہیں چھین سکتی اس کو زندگی ختم نہیں کر سکتی اس سے اولاد نہیں لے سکتی نہ اسے قتل کر سکتی ہے نہ اسے نقصان دے سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے واضح ہے یہی عقیدہ ہے مسلمان کا اس عقیدے پر مرنا ہے کہ میرا رکھوالا میرا پالنہار اللہ ہے یہ ہر وقت یہ دیان اور خیال رہے ہیں جب آپ یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ محبت جو کرتا ہے اس کی محبت میں کیا کیا چیزیں ہیں اللہ نے اپنی محبت پانے کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اللہ کہتا ہے کہ میری محبت اگر تم لینا چاہتے ہو تو تم یتیموں کا خیال رکھو غریبوں کا خیال رکھو مسکینوں کا خیال رکھو ہمسائیوں کا خیال رکھو رشتہ داروں کا خیال رکھو کبھی ہم نے رکھا حقوق العباد حقوق العباد کے ذریعے اللہ کی محبت والے پرچے میں بندہ کمیاب ہو جاتا ہے اور جو حقوق اللہ ہے اس میں کتائی ہو بھی تو اللہ نے معاف کرنا ہے آپ نے کسی کی غیبت کی برائی بیان کی جب تک اب آپ اس کے سامنے جا کے معافی نہیں مانگیں گے معافی نہیں ہوگی دنیا میں تو معافی آپ مانگیں گے نہیں کس کی برائی بیان کی آپ کہیں گے بڑی شرمنگی ہوگی پھر قیامت والے دن اللہ سامنے کھڑا کرے گا کہ میرے بندے کی غیبت کی تھی آپ خود منصف بن جائیں ہم کتنے لوگوں کی برائیاں روز بیان کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی رشتہ دار عورتوں کی رشتہ دار مردوں کی اپنے ہمسائیوں کی اپنے جو کلیگ سے ان کی کتنی برائیاں بیان کرتے ہیں روز کوئی اندازہ لگا ہے اللہ کی محبت تو منع کر رہی ہے اللہ کی محبت کہتی ہے نہیں میرے بندے کا ایک گناہ بھی لے کے میرے پاس نہ آنا حدیث کوکسی میں ہے ایک گناہ بھی میرے بندے کا لے کے میری بارگاہ میں نہ آنا کہ قیامت والے دن اس لیے کھڑا کیا جائے روزیں بھی پورے ہیں آج زکاةیں بھی پوری ہیں کھڑا اس لیے ہو جائے کہ اس نے دوسرے کو گریبان سے پکڑا تھا اس نے گالی نکالی تھی حتیٰ کہ فتاوہ رزویہ شریف میں جن نمبر چھویس میں لکھا ہے کہ دس پیسے بھی اگر کسی کے مارے ان دس پیسوں کی وجہ سے بھی یہ دو بندے اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں گے میدانِ حشر میں اب نازہ لگا لیں ہم ذرا اپنا بھی محاسبہ کریں